بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یقین کریں مجھے شروع شروع میں بریانی بنانا بلکل بھی نہیں آتا تھا کوئی کہتا تھا بریانی بنانا ہے تو ایک دل میں ڈرڈ رہتا تھا کہ یار میں کیسے بریانی بناؤں گی لیکن یقین کریں اگر آپ میں شوک ہے جستجو ہے تو لگاتار محنت کے ساتھ ایک دن انشاءاللہ آپ بہترین گھر کی شف بن سکتی ہیں تو آج آپ کے لئے دے گی چنہ بریانی بنانے کی ریسپی لائی ہوں چنہ کی بریانی کے لئے تیل تھوڑا سا زیادہ جائے گا ڈیڑھ کپ تیل میں ایک ٹکڑا دار جینی کا ایک بڑی علاجی تھوڑی سے ثابت کالی مرش کے دانے ایک چمع ثابت صفیز زیرہ دو بادیان کے پھول اور اسی کے ساتھ تی درمیانی سائز کے آپ نے پیاس کو سلائس میں کٹ کر براؤن کرنا شروع کر دینا ہے مسالوں کی بھی خوشبو آ جائے گی پیاس بھی براؤن ہو جائے گا یہ دیکھیں پیاس کا کلر جو ہے وہ ہلکا گولڈن ہو چکا ہے یہاں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دس ادت ہری مرشے لینی ہے ایک اٹھی لیسن کی دو انچ کا ٹکڑا ادھ رکھا تینوں چیزوں کا اکٹھے آپ نے پیسٹ تیار کر کے رکھ لینا ہے اور یہاں پر اس پوائنٹ پر آپ نے جب پیاس ہلکے سے براؤن ہو جائیں تو یہ تینوں چیزیں ڈال کر فرائے کرنی ہے ان کو بھی براؤن ہونے دیں گے اب آپ دیکھیں پیاس کا کلر ڈارک براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے ادھ رکھ لیسن اور ہری مرش کا پیسٹ بھی فرائے ہو چکا ہے یہاں پر اس پوائنٹ پر اب آپ نے چار درمیانی سائز کی ٹیمارٹر لے کر اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو مکس کر لینا ہے اب نمک ڈال لیتے ہیں دیکھیں نمک میں چاولوں کے حساب سے ڈالوں گی میرے پاس تین پاؤ چاول ہیں تو میں ڈیڑھ چائے کا چمل یعنی کہ 1.5 ٹی سپون ڈالوں گی نمک اور 1.5 ٹی سپون ہی لال میچ کا پاؤڈر ڈالوں گی ایک کلو چاول ہیں تو نمک اور میچ دو دو چھوٹے چمچ ڈال لیجیے گا باقی مسالے ویسے کہ ہی ویسے جائیں گے آدھا چھوٹا چمچ حلدی دو چھوٹے چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چھوٹا چمچ زیرا پاؤڈر ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر اور ایک چھوٹا چمچ چائنیز نمک اس کے بعد ایک چھوٹا چمچ بھر کر کالی میچ کا پاؤڈر ڈالنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کسی بھی برینڈ کا ایک کھانی کا چمر بریانی مسالہ ڈال لیجیے گا کچھ لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا آپ نے بریانی مسالہ اینڈ پہ ڈال دیا دیکھیں آپ نہیں ڈالیں تب بھی بریانی کا ٹیسٹ بلکل پرفیکٹ آئے گا میں صرف اور صرف اس میں جو فلیور ہوتا ہے آرٹیفیشل فلیور جو بریانی مسالہ میں ہوتا ہے صرف اس کی وجہ سے میں بریانی مسالہ ڈال دی ہوں ادھر وائز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں مسالے کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے اس میں آدھا کلو آلو شامل کر دیئے ہیں ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکائیں گے آلووں کو اور پندرہ منٹ آپ نے اسی طرح چھوٹ دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد آلو گل جائیں گے آدھا کلو بوائل کیے ہوئے چنے منیس میں شامل کر دیئے ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک چیز لازمی ڈال لی ہے اس میں آپ نے پودینے کے پتے ضرور ڈال لی ہے اس سے بہترین خوشبو بریانیاں کیا آئے گی ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دیتے ہیں چاول بوائل کرنے کے لیے کھلے برطن میں کھلا پانی لیں اور چار کھانے کے چمچ تو بہترین ذائقہ آپ کو بریانی میں ملے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں ایک چھو تھائی کپ یا چار کھانے کے چمچ آپ نے تیل ڈالنا ہے دو کھانے کے چمچ سرکہ ڈال دیجئے گا اور ساتھ ہی اس میں بھیگے ہوئے چاول شامل کر دیجئے گا دیکھیں میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس تین پاؤ چاول ہیں اور چاول پرانے باسمتی چاول ہیں ایک گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا اس کو بوائل کر لینا ہے ایک کنی کا مطلب تھوڑے سے کچھے رہنے چاہیے دوسری طرف الحمدللہ جو چنے اور آلو کا کورما بنانا تھا میں نے وہ بھی بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے اچھے سے مکس کریں گے تہیں لگا لیں گے دیکھیں آپ کی اپنی مرضی ہے ایک تہیں لگانا چاہیں یا دو تہیں لگانا چاہیں میں ہمیشہ بریانی کے لیے دو تہیں ہی لگاتی ہوں مجھے آسانی ہوتی ہے زردہ فوڈ کلر آپ اس طریقے سے ڈالیں گے تو انہی چاولوں پر کلر رہے گا جن چاولوں پر آپ نے کلر ڈالا ہے یہ نیچے تک نہیں جائے گا ہلکی آنچ پر توے پر دم پر رکھ دیں گے بیس منٹ ہلکی آنچ پر دم رکھئے تو پھر دیکھیں کہ تیزبردست نکھری نکھری چاول آپ کے لیے بن کر بلکل تیار ہو جائیں